منگل کو پولیس کی جانب سے امران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کے بعد بی بی سی اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں امران خان نے الزام لگایا ہے کہ ان کی گرفتاری کی کوشش کی شکل میں وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں جو موجودہ آرمی چیف کی تائناتی کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سابق وزیر آزم نواز شریف سے کیے گئے تاہم ان تمام الزامات کو متعلقہ حکام نے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا امران خان کے خلاف مقدمات میرٹ پر قائم کیے جا رہے ہیں یا پھر واقعی ایسا کوئی لندن پلین موجود ہے جس کے تحت ان پر سیاست کا میدان تنگ کیا جا رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ امران خان نے جنرل باجوہ کے بعد اب موجودہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر پر الزام تراشیاں کیوں شروع کر دی ہیں کیا وہ آرمی چیف کو دواؤ میں لانا چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح ان کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ گود میں لے لے تجزیہ کاروں کے مطابق امران خان کے ماضی کے جھوٹے سازشی بیانیوں کی طرح لندن پلین بھی ایک جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جس طرح ماضی میں امران خان نے مختلف جھوٹے بیانییں اپنا کر ان سے یوٹرن لیا ہے اسی طرح جلد وہ اس لندن پلین کے وعدے سے بھی مکر جائیں گے کیونکہ امران خان جھوٹے وعدوں اور یوٹرنز کو اپنی سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق اگر آرمی چیف لندن پلین کا حصہ تھے تو ماضی قریب تک امران خان ان سے ملاقاتوں کے لیے منتیں کیوں کر رہے تھے امران خان لندن پلین کا راک علاپ کر اسٹیبلشمن کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان پر دست شفقت رکھ دے اور سیاست میں دخل ادازی کر کے ماضی کی طرح ان اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا دے نا تو دین کے مطابق امران خان کو نا تو ماضی میں اس طرح کے جھوٹے بیانیوں سے کوئی فائدہ حاصل ہوا اور نہ ہی اس لندن پلین کے حالیہ دعوے سے کوئی فائدہ ملے گا سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصیم زہرہ کے مطابق لندن پلین تو ایسا کوئی موجود نہیں ہے مگر یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف مریم نواز اور حکومت کے دیگر رہنماؤں کے بیانات کو اس لندن پلین کے ساتھ جوڑتی ہے ان کے مطابق اب تو نواز شریف کی اپنی حکومت موجود ہے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ شہباز شریف ان کے کہے بغیر کوئی ڈیل نہیں کرتے نصیم زہرہ کے مطابق کے بعد درست ہے کہ جب نواز شریف کو عدلیہ سے کوئی کلیرنس ملے گی تو وہ تب ہی واپس آئیں گے ان کے مطابق سب جانتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ہی ایسے فیصلے کرتی ہے کہ کس مقدمے کو کہاں تک لے کر جانا ہے اور اس حوالے سے نواز شریف با اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں گے ویسا ہی ہوگا نصیم زہرہ کے مطابق عمران خان کی آرمی چیف پر تنقید کوئی کسی لندن پلین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات نہ ہونا ہے ان کے مطابق ابھی عمران خان کو قانونی عمل سے گزرنا ہوگا کیونکہ وہ صرف یہ نعرہ لگا کر بریو ذمہ نہیں ہو سکتے کہ کوئی سازش یا پلین ہے کیونکہ جب عدالت طلب کرتی ہے تو وہ نہیں جاتے مگر جب جلسہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے خطاب کرتے نظر آتے ہیں خیال رہے کہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر موجودہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی اور انہیں افسوس ہے کہ آج فوج اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آمنے سامنے لائے جا رہا ہے عمران خان کے اس موقف سے کسی اور کوئی تفاق ہو یا نہ ہو سابق سیکرٹی دفاع اور ریٹائرٹ نیفٹنین جنرل خالد نیم لودی کا تو ایمان کی حد تک اس بات پر یقین ہے ان کے مطابق جو انہوں نے مستند ذرائع سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ لندن پلین دو عصہ پر مشتمل ہے ایک حصہ تو یہ تھا کہ عمران خان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے بعد نواز شریف وافظ پاکستان آ جائیں گے اور عدالتوں سے انہیں ریلیف مل جائے گا سابق سیکرٹی دفاع کے مطابق اس پلین کا پہلا حصہ تو کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ عدلیہ نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ نواز شریف کو کلین چٹ دی جائے ان کے مطابق اب لندن پلین کے دوسرے حصے پر عمل درامت کی کوشش ہو رہی ہے اور عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی اس دوسرے حصے کا اہم جزو ہے جنرل خالد نیم کے مطابق ان کے لیے اس موضوع پر بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے مگر وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ لندن پلین ناکام ہو رہا ہے اور آخر میں وہی ہوگا جو پاکستان کے عوام کی منشاہ ہے ان کی رائے میں اس وقت خود پولیس کا دل بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے دوسری جانی پاکستان مسلم دیگنون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رانہ مقبول کے مطابق عمران خان کے خلاف لندن پلین کا نقشہ محض ایک خیال ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ان کے مطابق وہ خود پولیس میں انسپیکٹر جنرل کے عوضے پر فائز رہے اور انہوں نے دیکھا کہ جب کسی کو گرفتار کرنے کے لیے ہم جاتے تو وہ بغیر کسی مضاہمت کی گرفتاری دے دیتا ان کے مطابق کچھ رانماؤں نے بس اتنا وقت مانگا کہ وہ وضو کر کے آتے ہیں کسی نے کپڑے اٹھائے اور پولیس کے ساتھ بیٹھ گئے رانہ مقبول کی رائے میں یہ عمران خان کا اپنا خوف اور زد بازی ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور دیگر رانماؤں کے بیانات اس تناظر میں دیئے گئے ہیں کہ جن ججز نے نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا اب وہ خود اس کے بارے میں مختلف رائے دے رہے ہیں سابق چیف جسٹس ساکی بن سار کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ عدلیہ نے ہر معاملے پر عمران خان کو صادق اور امین نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ اب یہ جائز مطالبہ ہے کہ عدلیہ اس طرح کے کیے جانے والے فیصلوں کو اثر نو دیکھے پاکستان تحریک انصاف کی سابق رکن قومی اسمبلی آلیہ حمزہ ملک نے بتایا کہ مریم نواز ہر روز جلسوں میں یہ اعلان کرتی ہیں ان کے مطابق پولیس اور رینجرز اس وقت جو کچھ زمان پارک میں کر رہی ہے ان کی خواہش پر ہی کر رہی ہے اس کے علاوہ بڑا ثبوت ملک کے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کے بیانات ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہوگا ان کے مطابق لندن پلان کا بڑا ثبوت تو خود عمران خان کے خلاف اسیس زائد مقدمات کا قائم ہونا ہے ان کے مطابق اس سب کا مقصد انار کی پھیلانا ہے ان کے مطابق توشہ خانہ کی بنیاد پر ایک ہنگامہ برپا کیا مگر اب تو یہ حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے کہ اب تو سارے توشہ خانے بن چکے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا